یا کناب دو و یا کناستائین جناب ڈاکٹر اتار امان میں آپ کو چیف پنسٹر پختون خواب جناب محمود خان آپ کو عاطف خان آپ کو اور عامر حاشمی آپ کو میں آپ سب کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ ایک بڑا زبردست انشیٹیو جو شروع کیا تھا ڈاکٹر اتار امان نے اور میں اس کی تھوڑی سی آپ کو ہسٹری بتا دوں کہ جب آہ تحریک انصاف کی پختون خواب میں کوالیشن گورنمنٹ تھی دوہزار تیرہ میں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا تب پرویس خڑک چیف منسٹر تھے تو جو اور بھی بڑی انہوں نے اچھی چیزیں کی ہیلتھ کارڈ جو کہ پاکستان میں ایک یونیک چیز ہوئی ہے کہ ہماری طرح کے ملک جس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے اور ہمیں کرزوں کی قسطے دینے پڑتی ہیں اس کے باوجود پختون خواہ نے جو ہیلتھ کارڈ شروع کیا یہ بہت بڑا انشیٹیو تھا کہ پہلی دفعہ ایک ایک وہ ملک جس کے پاس ریسورسز نہ ہونے کے باوجود ایک فیصلہ کیا کہ اپنے نچلے طبقے کے لوگوں کو ہیلتھ انشورنس دی جائے تو وہ بہت بڑا انشیٹیو تھا اور بھی بڑے آپ نے کام کیے پہلے ہم نے وہ صوبہ تھا جس نے پہلی دفعہ پاکستان میں کلائمنٹ چینج اور انوائرمنٹ کی بات کی کبھی اس سے پہلے پاکستان میں درخت کرتے تھے لگتے نہیں تھے تو وہ بھی بہت بڑا انشیٹیو تھا لوکل گورنمنٹ کا تھا آپ کا جو پہلی دفعہ اور پھر اداروں کو مضبوط کرنا اور پھر ٹورزم جو کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں ایکسپلوڈ کر رہی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں جس کی بڑی دور تک اثرات جائیں گے وہ جو ڈاکٹر ہتاورمان آپ نے جو آسٹریہ جا کے فوہک شلے یہ جو جدر یہ یہ جو ہریپور میں اسٹیبلش کی یونیورسٹی اس کا جو اثر ہوگا یہ آنے والی جنریشنز پہ بھی جائے گا اور میرا یہ ایمان ہے کہ جو ملک بنتے ہیں وہ ایڈوکیشن انسٹیوشن سے بنتے ہیں اور جتنی کوالٹی کی ایڈوکیشن انسٹیوشنز ہوتی ہیں اتنی کوالٹی کی وہ مین پاور پروڈیوز کرتی ہے انگلنڈ نے دو یونیورسٹیز آکسورٹ کی کیمرج بنائی اور وہ کئی سو سال تک دنیا کے اوپر لیڈرشپ ان دو یونیورسٹیز نے پروائیڈ کی اور سارا جو انٹلیکچول کیپٹل وہ یہاں سے شروع ہوتا تھا اور ان کے دو سکول تھے ایٹن اور ہیرو تو پاکستان میں ہم نے جو نہیں کیا کام آزادی کے بعد ہم نے تعلیم کے اوپر وہ زور نہیں دیا نہ ہم نے تعلیم پہ ایک تری ٹیئرڈ سسٹم لے آئے انگلش میڈیم اردو میڈیم دینی مدرسے جو تین مختلف کلچرز پروڈیوز کر رہے تھے پاکستان میں اور اس کے بہت آہ نیگٹیو اثرات ہیں سوسائیٹیز میں ہماری سوسائیٹی کے اندر کئی پرابلمز اس تری ٹیئرڈ ایجوکیشن سسٹم سے آیا تو اس کے پر بھی توجہ نہیں دی یہ پہلی دفعہ پاکستان میں کے کور سیلیبس کور کرکلم ہم نے ایک ہی کلاس فائب تک اور انشاءاللہ اس کے بعد اوپر بھی لے کے جائیں گے تاکہ ایک ملک میں ایک نیشن بنیں قوم تو بنتی ہے ایک کومن نظریہ سے تو جب تین مختلف نظریہ جا رہے ہوں تو وہ قوم میں کوہیشن نہیں آتی تو جو اب دور آنے والا ہے پہلے سے بھی آ چکا ہے لیکن جو آگے مزید آگے بڑھنے لگا ہے وہ ٹیکنالوجی کا اور یہ جو سپیشل ٹیکنالوجی زون آج ادھر اسٹیبلش کی ہے اس کا مجھے خوشی ہے کہ یہ پورا جس طرح آتف خان نے کا پورا ایکو سسٹم ہے یہ پورا سپورٹ کرے گا اس کو اور اس کے اوپر آپ نے آتف خان بات کی کہ محمود خان نے ریسورسز پیدا کی دس عرب روپیہ جتنا بھی پیسہ آپ اس میں خرچ کریں گے اس کا صرف اس کی اس کی صرف اچھے اثرات سارے معاشرے میں جائیں گے یعنی ہماری یوتھ سب سے دنیا میں تقریباً سب سے ینگ عبادی ہے پاکستانیوں کی ہم بول ہیں کہ ایک میرے خیال میں یمن کے بعد پاکستان دنیا میں سیکنڈ نمبر پہ جس کی سب سے ینگ پاپولیشن ہے کہ تیس سال سے کم تقریباً سکسٹی فائب پسنٹ پاپولیشن ہے تو یہ ایک بہت بڑی ریسورس ہے پاکستان کی اور اس کے اوپر جتنا ہم انویسٹ کریں گے ٹیکنالوجی کے اندر اور ٹیکنالوجی کی ایڈوکیشن میں تو اتنا پاکستان کا فائدہ ہے اور آتف خان آپ نے یہ بھی بات کی ایمپلائمنٹ کی یہ بالکل آپ نے بات ٹھیک کی کہ یونیورسٹیز میں جو ہم پروڈیوز کرتے ہیں یا ایڈوکیشن انسٹیوشن سے اس کا کنیکشن نہیں ہے ملک کی ریکوائمنٹ کا لہٰذا وہ بے روزگار پھرتے ہیں کئی میرے گھر کے باہر انہوں نے کئیوں نے پروٹیسٹ کیا ایک دفعہ پی ایج ڈیز تھے وہ بچارے بے روزگار پھر رہے تھے کیونکہ کنیکشن نہیں تھا پاکستان کی ریکوائمنٹز ہمارے ملک کو ایک طرف شارٹیج ہے سکلڈ مین پاور کی دوسری طرف بے روزگاری ہے تو یہ جو آپ نے یہ جو انویسٹ کریں گے آپ آئی ٹی کے اندر اور اس میں شارٹ کورسز ہیں چھ مینے کی کورسز ہیں اور آف کورس جتنا آپ پڑھانا چاہیں گے تو ایک سمندر ہے تو اس سے ایک تو ایمپلائمنٹ بلے گی ہماری یوتھ کو کیونکہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ بڑھتی ہوئی عبادی کے اندر ایمپلائمنٹ دینا اور اس کے بعد پھر ملک کا بھی بہت بڑا فائدہ ہوگا ہم نے تھوڑی سی انویسمنٹ کی رکاوٹیں دور کی جو کہ ٹیکنالوجی کمپنیز کے راستے میں تھی اور ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ پنتالیس فیصد گروت ایک سال میں ہوئی اور اب ہماری جو ایکسپورٹس آئی ٹی کی ایکسپورٹس کی گروت ہے وہ ہم ایکسپیٹ کر رہے ہیں سیونٹی فائی پسنٹ بڑھے گی تو اس کا مطلب کہ یہ وہ شعبہ ہے جس کے اندر ہم جتنا انویسٹ کریں گے اس سے ملک کو بھی فائدہ ہے اور ہماری یوتھ کو بھی امپلائیمنٹ بلے گی تو میں پھر سے آپ ڈاکٹر اتاروان کیونکہ آپ میں یہ فارسائٹڈنس تھی آپ نے بڑے زور لگا کے اور بڑی پسسٹ کر کے یہ یہ فاہوکشلے بنائی جو یونیورسٹی یہاں تو مجھے پتہ کہ انفورچنٹلی ہمارے یہ پرائیرٹی ملک میں تعلیم کے اوپر اتنی رہی رہی ماضی میں تو اس کا اس کا جو امپیکٹ ہے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہوگا اب ساتھ یہ جو سپیشل ٹیکنالوجی زون بھی یہاں ہے اس کے ساتھ جوڑ دی ہے تو یہ سارا ایک دوسرے کو فیڈ کریں گے اور انشاءاللہ یہ آنے والے دنوں میں میں پھر سے کہوں گا کہ پرویس خٹک آپ کی جو گورنمنٹ تھی اس کا یہ وقت ثابت کرے گا کہ سب سے بڑا انشیٹیف جس کے فاریچنگ امپیکٹ ہوں گے سوسائٹی کے لیے تو میں محمد خان آپ کو بھی آج اس کے لیے مبارک دیتا ہوں اور میں یہاں ہریپور میں جو کہ ہمارے یہ جو سارا ایکو سسٹم بنا ہوا ہے اس کا میں مجھے خوشی یہ ہے کہ یہ اب کمپلیمنٹ کریں گے ایک دوسرے کو اور میں اپنی طرف سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے ماشاءاللہ اس سال اب تک اور بڑھتی جا رہی ہے تو جیسے جیسے ہمارے پاس پیسہ آتا جائے گا یہ میں آپ کو آشور کرتا ہوں کہ وہ صرف ہمارے جتنا 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 ملکہ ریونیوز بڑھے گا اس کی سب سے زیادہ کوشش ہوگی دو طرف جائے ایک تعلیم کے اوپر اور دوسرا ہماری ہیلتھ سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے شکریہ